پیریس میں ایک میگزین کے دفتر پر ہوئے آتنکوادی حملے میں بارہ صحافی جو ہیں وہ حلاک کر دیئے گئے ہمارے ساتھ محمد عدیب صاحب ہیں راج جسوا سے صابق امپی ہیں سر کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کے دشتگردانے حملے جس میں صرف نام لیا جاتا ہے اللہ اکبر کہا جاتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے مار دیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے یہ بہت افسوسناک ہے کہ کسی معصوم کو یا کسی انسان کو قتل کر دینا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا یہ ایک بڑی دزناک اور افسوسناک کہانی ہے لیکن اس کے پیچھے اس پرسمندر کو بھی دیکھنا پڑے گا یہ ہوا کیوں ہے یورپ میں جتنے زیادہ تر جو کالی شکل کے لوگ ہیں وہ فرانس کی ان کالونیوں سے مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ فرانس میں اور یورپ کے مختلف جگہوں پہ بہت مفلسی کے حالت میں رہتے ہیں اور وہاں ایکسیپٹیبلیٹی تھی کیونکہ یورپ میں ہمیشہ سے یہ دستور رہا کہ آپ آئیے اپنے مذہب پہ رہیے اپنا جو چاہے کریے یہ وہاں کا مزاج تھا لیکن نائن الائون کے بعد یہودیوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو داغدار کرنے کی ساری سازشیں کریں ان کو یہ احساس ہوتا کہ مسلمان عام طور سے کسی چیز پہ بھڑکتا نہیں ہے چاہے اس کو نوکری دو تعلیم دو نہ دو وہ اپنے مست رہتا ہے اس کو اپنا دین بڑا پیارا ہے انہوں نے یہ طریقے کا نکالا کہ ان کے مذہب کے اوپر اٹیک کرو اور بالخصوص مسلمان اپنے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت و محبت کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی چیز سننے کو تیار نہیں ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مزاق بنایا کارٹون بلائے وہاں کی عوام نے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو کنڈم کیا عدالت میں گئے عدالت نے انصاف نہیں دیا تو یہ وہ رییکشن ہے جس کا اثر یورپ میں دکھا ہے لیکن کیا یہ رییکشن صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں گئے عدالت نے بھی اس معاملے کو برخواست کر دیا تو کیا یہ رییکشن صحیح ہے نہیں اسلامی طریقہ اس کا نہیں ہے یہ یہ غلط طریقہ ہے دین نے یہ نہیں سکھایا ہم کو کہ آپ قانون اپنے ہاتھ ملیں کسی کے قتل کرتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں نے جو اس لیے کیا ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ دسیوں سال سے چل رہا ہے اور دنیا کی یہودی تنظیمیں اس بات پہ کوشہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اتنا بھڑکاؤ کہ ان کا وہ پروپیگنڈا کامیاب ہو جائے کہ مسلمان دہشتگرد ہے اور مسلمان خون و قتل غالتگری میں مبتلا ہے اس میں وہ کامیاب ہیں لیکن اگر کوئی سنجیدہ لوگ دونوں طرف سے نہیں آتے یعنی اگر ایک تو یہ ہے کہ یورپ کے حاکموں کو یہ اب سمجھنا چاہیے کہ جو ان کا قانون یا ان کی کانسٹیٹیوشن یا ان کا پارلیمنٹ کہتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب پہ رہو کسی مذہب کے مخالفت نہ کرو اس پہ یا تو سخت قانون لائیں وہ اور یہ بات کا احساس دلائیں کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے دین پہ چلے اور دوسرے دین کا مزاق نہ اڑائے یہ یورپ کو کرنا پڑے گا اور اگر اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ جو دیوانیں اس وقت پیدا ہو گئے ہیں یہ دیوانیں اب ان کو آکسیجن مل رہی ہے آئی ایس آئی ایس سے بھی القاعدہ سے بھی اور اس طرح کی تنظیمیں ہندوستان ہی میں نہیں دنیا کے ہر کونے میں پھیل رہی ہیں اور وہ سماج کو بڑا نقصان پہنچائیں گی یہ بہت افسوسناک بات ہے اس طرح کہیں نہ کہیں اس تمام معاملے کے پیچھے یہودی سازش کا ایک نتیجہ بھی دکھائی دیتا ہے کامرے پرسند ستیش کے ساتھ انظر اللہ منظف ٹی وی تیو کامرے پیچھے